پاکستان تیریک انصاف کے قائد چیئرمن جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ جو بے بنیاد لغو اور منگھڑت کیسز میں زیر حراست ہیں ان کی جان کو شدید خطرات لاکھ ہیں ان کی زندگی کو شدید خطرات لاکھ ہیں آج عدالت میں سماعت کے دوران عمران خان صاحب نے بھی اور بشرا بی بی صاحبہ کے وقلہ نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ ان کا طبیعی معنیہ کرائے جائے کیونکہ ان کو خوراک میں زہر دیا جا رہا ہے ہارپک جو کہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جو ٹوائلٹس کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں ہائیڈروکلورائیڈ ہوتا ہے اس کو سلو پوائزننگ کے ذریعے ان کے جسم میں دیا جا رہا ہے اور جس سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے یقیناً ان کی جان کو خطرہ ہے ان کی زندگی کو خطرات لاکھ ہیں اور ہمارے لیے یہ انتہائی خدشے کی اور پریشانی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیر حراست ہونے کی وجہ سے انتظامیہ کے کنٹرول میں ہیں ان کی حفاظت انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی براہ راز ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی اور قانون کا شکنجہ جو ہے انہی کے گرد تنگ ہوگا طبیعت موائنے کے حوالے سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر آسن جو شوکت خانم ہسپتال کے ماہر امراض میدہ اور نظام حضم ہیں ان سے ان کا علاج کرائے جائے اور اس علاج کے لیے شوکت خانم ہسپتال کے اور ملک کے دیگر مستند جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ان پر مشتمل ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جو ان کا علاج کرے اور عدالت کو رپورٹ دے تاکہ تسلی بھی ہو اور ہمیں یقین ہو کہ ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور سنجیدہ انداز میں علاج کیا جا رہا ہے اس سے قبل بھی امران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا ہم نے پرویز علائی صاحب کی زندگی کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا تھا بدکسمتی سے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ دونوں عمران خان صاحب بھی اور پرویز علائی صاحب بھی جو کہ اڈیالا جیل میں قید ہیں اور بشرا بی بی جن کو بنی گالا میں سب جیل میں قید رکھا گیا ہے یہ سب پنجاب حکومت کی اور وفاقی حکومت کی زیر حراست ہیں ان کی زیر نگرانی ہیں ان کی براہ راست ذمہ داری پنجاب حکومت پرائد ہوتی ہے اور میں وزیراعظم جیلی فارم 47 پر بنے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف اور جیلی فارم 47 کی بنی ہوئی وزیراعظم مریم نواز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا اس کا صدباب نہ کیا گیا تو یقیناً قانون کا ہاتھ ہوگا اور آپ کی گردن ہوگی